السلام علیکم دوستو دوستو کتہ نجس جانور کیوں ہے؟ قرآن پاک نے کتے کو نجسل این کیوں قرار دیا؟ کتے کی وہ کون سی فطرتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ نجسل این قرار پایا؟ دوستو تین وجہ سے تین فطرتوں کی وجہ سے کتہ نجسل این قرار پایا پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے اور جب نزول رحمتوں کا وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہوتی ہے تو اس وقت وہ عوندے مو پڑھ کر سو جاتا ہے وہ طلب ساری رات جاگتا رہتا ہے بھونکتا رہتا ہے اور جب دلوے آفتاب ہوتا ہے تو اس وقت وہ سو جاتا ہے دوسری فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر بھونکتا ہے نفرت کا اظہار کرتا ہے تیسری فطرت یہ ہے کہ اپنی غزائی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچا کچھا کھانا وہ گڑھا کھوڑ کر زمین میں دفن کر دیتا ہے یا تو پھر اس کو ضائع کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آئے دوستو یہ سب کچھ جان کر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کتہ اگر اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر قرآن پاک میں اس کو جنت واجب کیوں قرار دی گئی اصحابِ کاف کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ایک کتہ بھی تھا اصحابِ کاف کے کتے پر جنت واجب قرار دی گئی مختلف مذہب کے کتابوں میں اس کتے کے بارے میں مختلف اختلافات پائی جاتے ہیں مگر یہ بات اپنی جگہ دروست کے قرآن پاک نے اس کتے کو جنت واجب قرار دی اصحابِ کاف کے واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی ہمرا ایک کتہ بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا جنگ کے موقع پر جب دشمن غار کے بالکل دروازے پر پہنچ گئے تو یہ کتہ اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا مگر پھر اچانک سے چپ ہو گیا اور سر نیچے کر کر بیٹھ گیا دشمن جب غار کے پاس پہنچے اور اس کو دیکھا تو یہ کہتے ہوئے وہاں سے گزر گئے کہ اگر یہاں پر کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا دوستو کتے نے اپنی ایک فطرت چھوڑی بھونکنا اس فطرت کی وجہ سے اس پر جنت واجب قرار ہو گئی دوستو وہ تمام عادتیں اور وہ تمام فطرتیں جس کی وجہ سے کتے کو نجسل این قرار دیا گیا وہ تمام فطرتیں اور وہ تمام عادتیں تو ہمیں کسی ایک اور مخلوق میں بھی واضح نظر آتی ہیں دوستو ہم اس بات سے نظریں نہیں چرا سکتے بلکل صاف اور واضح علامتیں ہیں جو ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ تمام عادتیں اور فطرتیں وہ مخلوق جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کیا اس میں نہیں پائی جاتی کیا ہم اس فطرت کا شکار نہیں ہیں ساری ساری رات ہم اپنی بیجا مصروفیات میں گزار دیتے ہیں اور رحمتِ خداوندی کے وقت ہم پر نید کا غلب آ جاتا ہے ہم سو جاتے ہیں کیا یہ ہماری روٹین کا حصہ نہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرنا ان کے لئے بجائے آسانیہ پیدا کرنے کے ان کے لئے مشکلے پیدا کرنا کیا یہ ہماری فطرت کا حصہ نہیں اپنی غزائی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچہ ہوا کھانا فریج جیسی مشین میں محفوظ کر لینا اور پھر ضرورت نہ پڑھنے پر اس کو ضائع کر دینا کیا یہ ہماری روز منا زندگی کا حصہ نہیں دوستو شاید ان باتوں کا جواب ہمارے پاس نہ ہو مگر پھر اللہ تعالی اس تمام جہانوں کا پالنے والا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اتنی بڑی مثال دے کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ صحابہ کحف کا وہ کتہ صرف اپنی ایک فطرت چھوڑنے پر اس پر جنت واجب ہو گئی تو پھر ہم جسے رب العالمین نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا کیا ہم اپنی صرف ایک فطرت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر کے جو رب العالمین صرف اس بات کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب میرا بندہ اپنے مغفرت کے لئے میری طرف رجوع کرے اور میں اس کو معاف کر دوں دوستو جب تک آخری سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں والسلام ورحمت اللہ